اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹریٹ ٹاک میں ہوں آپ کی میزوان میں ہے قسلم آئیشہ بکش آج اس پروگرام کی میزوانی نہیں کر سکیں گی لہٰذا یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے ناظرین اپنے پہلے ٹاپک کے جانے بڑھیں گے ہم سب کو بتائے کہ ملک میں باتیں ہو رہی ہیں آٹھ پروری کو ہونے والے الیکشنز کی اب اس کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان میں انتخابات کا بگل بچتے ہی کاغذت نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی انتخابی دنگل میں اترنے کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کروا چکے ہیں کاغذت نامزدگی حاصل کرنے والے بڑے رہنماوں کی بات کی جائے تو مسلم نون کے قائد میاں محمد نواز شریف این اے پندرہ مان سہرہ اور لہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے شہباز شریف نے لہور کے حلقہ این اے ایک سو تائیس اور پی پی ایک سو اٹھاون جبکہ کراچی کے حلقہ این اے دو سو بیالی سے کاغذت نامزدگی حاصل کیے ہیں مریم نواز این اے ایک سو انیس لہور اور دو سبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر میدان میں اتریں گی یہ مریم نواز کا پہلا انتخابی مارکہ ہوگا جبکہ حمزہ شہباز این اے ایک سو اٹھارہ سے انتخاب لڑیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سابق صدر عاصف علی زرداری این اے دو سو سات نواب شاہ سے جبکہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری این اے ایک سو چرانوے لڑکانہ سے الیکشن میں حصہ لیں گے سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے این اے ایک سو اٹھاریس ملتان سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذت نامزدگی حاصل کیے ہیں بانی تحریک انصاف میعوالی لہور اور اسلامباد کے تین حلقوں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ چیئرمن پی ٹی آئی اپنے خلاف مقدمات جو ہیں ان کے باعث یہ انتخابات لڑ سکتے ہیں اس کے اہل ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں اس کے علاوہ چودری پرویز الہی گجرات منڈی بہاہدین اور تلہ کنگ سے تین قومی اور تین صوبائی حلقوں سے انتخاب لڑیں گے ڈاکٹر یاسمن راشد اور شفقت محمود نے بھی لہور سے انتخابات لڑنے کے لیے کاغذت نامزدگی حاصل کر لیے ہیں سربرا استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی ترین نے این اے ایک سو پچپن پی پی دو سو ستائیس اور پی پی دو سو اٹھائیس سے کاغذت نامزدگی وصول کر لیے ہیں جہانگیر ترین کی صحیح ذاتی مہر خان ترین نے بھی قومی سیاست میں قدم رکھ لیا ہے اور ان کی جانب سے این اے ایک سو پچپن کے لیے کاغذت نامزدگی وصول کیے گئے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے این اے ایک سو انیس لہور کے لیے کاغذت نامزدگی حاصل کر لیے ہیں وہ لہور ہی سے پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی ایک سو انانچاس سے بھی امیدوار ہوں گے جبکہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور راشد چفیق نے این اے چھپن اور ستاون سے کاغذت نامزدگی جمع کروا دیے ہیں این اے ترپن سے چودری نصار علی خان نے کاغذت نامزدگی حاصل کیے ہیں ایمکم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے این اے دو سو بیالیس میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کراتی ہے کاغذت نامزدگی کی وصولی کی کاجو عمل ہے وہ بائیس دسمبر تک جاری رہے گا اور امیدواروں کی ابتدائی فہرز تئیس دسمبر کو جاری ہوگی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر بڑے سیاسی لیڈر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی روایتی نشست کے علاوہ دوسری ایسی نشست سے انتخابات لڑے جہاں سے اسے جیتنے کا واضح امکان ہو لیکن پاکستان کی انتخابی تاریخ کو اگر سامنے رکھا جائے تو انتخابات میں کئی بڑے لیڈرز خود ایک سے زیادہ نشستوں پر انتخابی دنگل میں اترتے رہے ہیں اور کئی لیڈرز کو دوسری نشستوں پر شکست کا سامنا رہا ہے ذلفقار علی بھٹو جیسے بڑے اور مقبول لیڈر ستر کے انتخابات میں ڈیرہ اسمل خان سے شکست کھا چکے ہیں اسی طرح شہید محترمہ بنظیر بھٹو خان عبدالولی خان شہباز شریف بلاول بھٹو زداری عمران خان مولانا فضل رحمان چودری شجاد حسین جیسے رہنماوں کو بھی مختلف نشستوں سے شکست کا سامنا رہا ہے ہمیں جو پینل میں جوائن کریں گے من کا نام آپ کو بتاتی ہوں اب سار عالم صاحب ہمیں جوائن کریں گے زیغم خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے شہزاد چودری صاحب ہمارا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ افتخار احمد صاحب ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں سوال کچھ اس طرح سے اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے سیاسی پہلوان انتخابی دنگل میں اترنے کو تیار ہیں نواز شریف شہباز شریف کے لیے لہور بظاہر محفوظ لگتا ہے لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شکست کا سامنا بھی ہوتا رہا ہے بلاول کے لیے لڑکانا بظاہر محفوظ ہے لیکن انہیں کراچی سے بھی شکست کا سامنا رہا شہباز شریف کو بھی کراچی سے ہم نے دیکھا کہ شکست کا سامنا رہا بانیے پی ٹی آئی لہور سے کبھی جیتے ہیں کبھی ہارے ہیں مولانا فضل رحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے ہارتے جیتے رہے ہیں اب کی بار کیا کیا بڑے اپسٹس ہو سکتے ہیں کس کو کامیابی ملے گی کون جو ہے وہ شکست کھا سکتا ہے یہ جانیں گے سب سے پہلے زیغم صاحب آپ کی جانے باتی ہوں پلیز کومنٹ کیجئے گا وہ کہتے ہیں کہ سنیاں ہون گلیاں تیوچ مرزا یار پھرے تو اگر گلیاں بھی سنیاں ہوں یعنی ویران ہوں اور پھر بھی مرزا صاحب کا کام نہ بنے وہ عشق چھوڑ کر آڑت کرنی چاہیے تو جتنے اس وقت کے مرزا ہیں جتنے بھی صاحب کے محبوب ہیں ان کے لئے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے آپ نے سندھ کا نام لیا سندھ میں بظاہر حالات ویسے نظر آ رہے ہیں جیسے پہلے تھے کراچی میں کچھ صورتحال تبدیل ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کے لئے وہاں مشکلات ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے صورتحال پہلے سے خراب نہیں ہوئی سندھ میں وہ مضبوط ہیں کے پی میں مولانا کا آپ نے بتایا کہ مولانا ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں ابھی مولانا مشکل میں ہیں غیر مقبولیت کی بھی انہیں مشکل درپیش ہے اور دوسری ان کو بہت بڑی مشکل یہ ہے اور ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ اس وقت وہ اور ان کی جماعت دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اب معاملہ کہاں پر ہے معاملہ ہے پنجاب میں اور پنجاب میں معاملہ ہے شہری پنجاب میں جہاں تک دہاتی پنجاب کا تعلق ہے دہی پنجاب میں لوگ بلاکس بنا کر ووٹ دیتے ہیں تو جب بلاک بنا کر ووٹ دیتے ہیں تو جو ڈامیننٹ پارٹی ہوتی ہے جس پارٹی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے بظاہر اس کے دہی علاقوں میں جیتنے کے چانس بہتر ہوتے ہیں لیکن اربن پنجاب اس وقت بہت ہلا ہوا ہے اربن پنجاب میں پی ٹی آئی بہت دباؤ میں ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ امیدوار کھڑے کر پائے گی نہیں کر پائے گی ان کے امیدوار کون ہوں گے ان کو کیا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا وہ پارٹی کا طور بھی حصہ لے سکے گی یا اس کے امیدوار آزاد حصہ لیں گے جب وہ حصہ لیں گے تو کیا ان کے جو ورکرز ہیں وہ سپورٹ کر پائیں گے کیا وہ پیسے جمع کر پائیں گے کیا وہ کمپین کر پائیں گے کیا وہ ووٹرز کو موبلائز کر پائیں گے ووٹرز کو وہ انتخابی جہاں پہ ووٹ ڈالا جاتا ہے بوت تک وہ لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے لیکن جو اربن جس طریقے کے حالات ہیں اس میں اس وقت مسلم لیگ نواز خود بھی جس کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے بہت آسان ہونا چاہیے وہ اس وقت ایک تاریخی غیر مقبولیت کا سامنا کر رہی ہے اور اس غیر مقبولیت میں بہت سی بے یقینی پیدا ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ اس کے لیے مشکلات کیونکہ جہاں ہم اربن پنجاب کا کہتے ہیں تو پاکستان کا سرب سے جو اربنائزد حصہ ہے جو شہری حصہ ہے وہ سینٹرل پنجاب ہے وہ وہ جگہ ہے جو مسلم لیگ نواز کا گڑ رہا ہے اور یہی پہ اس کے لیے مشکلات ہیں اور اگر کہیں اپسٹ کا خطرہ ہے تو وہ یہی جگہ ہے کہ یہاں اس کو مشکلات پیش آئیں گی کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس دن نکل آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آزاد کھڑے ہو رہے ہیں لوگ پروٹیسٹ میں الٹا آزاد جو امیدوار ہے ان کو ووٹ دے دیں نئی پارٹیز بھی میدان میں آ چکی ہیں ان نئی پارٹیوں کا بھی ایک چانس بن سکتا ہے تو بظاہر اپسٹ کی جو گنجائش ہے جو اپسٹ کی جگہ ہے وہ پنجاب ہے جب تک خاص طور پر ہم جب بڑے لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو بہت سے بڑے لیڈرز بھی یہاں کنٹسٹ کر رہے ہیں تو جو مین حلکے ہوتے ہیں جو بہت مین حلکوں کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں وہاں ظاہر اتنی انرجی کنسنٹریٹ کی جاتی ہے وہاں پارٹیوں نے اتنا کام کیا ہوتا ہے جو ان کے اپنے حلکے ہوتا ہیں آپ یہاں نواز شریف کے حلکوں کی بات کریں مریم نواز کے حلکوں کی بات کریں اور اس کے بعد بھی کیمپین میں بھی وہ اتنی زیادہ انرجی لگاتے ہیں کہ وہاں انہیں محفوظ ہونا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر انجیرننگ کے باوجود اس الیکشن میں ہمیں اپسٹ کی اور غیر یقینی صورتحال کی اور غیر متوقع نتائج کی امید رکھنی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیخم صاحب آپ کا کومنٹ آگئے افتخار صاحب آپ کی جان نہیں بات کریں نواز شریف کی ہزارہ بیلٹ میں کامیابی کی جو انتخابی کامیابی کی جو تاریخ ہے وہ سب کے سامنے پھر لہور ان کا اپنا شہر گڑ مانا جاتا ہے اگر پی ٹی آئی نے کوئی بڑا چہرہ میدان میں اتار دیا تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ سخت مقابلے کا امکان ہے بات سیمپل سی ہے اگر میں انیس سو ستر کے انتخابات میں دیکھوں تو وہاں پہ جو برج اُلٹے گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ سیاسی پارٹی ایک موجود تھی اور وہ سیاسی پارٹی کا مقابلہ کر رہی تھی جماعت اسلامی ورسز پاکستان پیپلز پارٹی جو سوکت کا غیص پاکستان ہے اس میں یہ مقابلہ تھا اس میں اوامی نیشنل پارٹی نے بھی سیٹیں لی اور پر یوخان کی بند لوگوں نے بھی سیٹیں لی لیکن جو پنجاب کی جو بات کر رہے ہیں دوست وہاں پہ جو برج اُلٹے گئے تھے وہ پنجاب میں زیادہ اُلٹے گئے بلکل اگر تو مقابلہ اتنی شخت جیسا کہا جا رہا ہے کہ تاریخی طور پہ بہت انسیٹینٹی پائی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے پنجاب کے اندر تو ہو سکتا ہے اس میں کون سا غیب ممکن چیز ہے پولٹیکس تو نامی اس چیز کا ہے اور الیکشن تو نامی اسی چیز کا ہے لہور کی دو نشستوں کے اوپر میرا خیال ہے کانٹے دار مقابلہ ہوگا اچھا کراچی کی چار نشستوں پہ اسلامباد کی ایک نشست جو ہے وہ وہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کانٹے دار مقابلہ ہو جب میں لفظ کانٹے دار مقابلہ کہتا ہوں تو یہ مارجن آف وکٹی جو ہے یہ بہت کم ووٹوں سے بھی ہو سکتا ہے مطلب ایک جیتا ہے ایک ہزار لے کے تو دوسرا نو سو دس ووٹ لے کے ہاتھ ہے اس طرح کا کونٹیسٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں خیصلہ بات ملتان راولپنڈی بیاں والی پشاور مردان کوئٹا دیرہ اسماعیل خان بھاولپور گجرہ والا سیالکوٹ قصور دیرہ غازی خان اور فاتہ کے اندر بھی ایک ایسی سیٹ ہے جہاں پہ بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوگا اب مستحق ہے میرے لیے مشکل ہے جو وہ یہ ہے کہ ابھی جو کازاتے نامجدگی کا آغاز ہوا ہے اور کل آخری تاریخ ہے کازاتے نامجدگی کے وصول کرنے کے بلکل ایسا ہے اور پھر اٹھارہ جنوری کو ایک فیرس جاری ہوگی اس کے بعد بالکل سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو میں نے کہا لاہور میں دو اور کراچی میں دو آج میں جن کو دو سمجھ رہا ہوں ممکنی تین نشستیں ایسی ہو جائیں ڈیپینڈ کرے گا نا کہ جب میرے پاس فائنل ایک پکچر آ جائے گی کون کس کے مقابلے میں لڑ رہا ہے تب ہی میں یہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہوں پھر جب میں اس نتیجے پہ پہنچوں گا تو مجھے دوہزار تیرہ کے الیکشن اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائیس کو بھی سامن رکھنا ہوگا اور اس میں یہ چیز شامل کر لینی ہوگی کہ پاکستان مسلم لی بکال دوستوں کے بہت ہی ویک وکٹ پہ ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ ویک وکٹ پہ ہونے کے باوجود جب وہ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھانہ میں ان ہلکوں پہ جب کامیاب ہو رہی تھی تو کتنے ووٹوں سے کامیاب ہوئی اور جو ہلکے اس نے ہارے پی ٹی آئی کے گینس وہ کتنے ووٹوں سے ہارے اور جو یہ ایک سرج ہے جو یہ کہتے ہیں ایک بہت قسم کا لاوہ پھوٹنے والا ہے پورے پنجاب کے شہری علاقوں میں اگر ہم اس کو ٹین پرسنٹ لاوہ دیکھ لیں بیس پرسنٹ کر لیں تیس پرسنٹ کر لیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ جو سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے دوہزار اٹھارہ کچھ چہرے سامنے تھے اور کچھ چہرے پیچھے تھے تو اگر اس طرح ہم سٹڈی کریں تو ہم زیادہ نزدیک پہنچ جائیں گے لیکن پھر مشکل میرے لیے یہ ہے ابھی میرے ساتھ نام نہیں آئے کنسوم نیم نہیں ہے ابھی آپ منسیرہ کی بات کر رہے ہیں جی جی اب نٹ شور کہ ان کے مقابلے میں کون آئے گا منسیرہ سے تب تک مجھے یہ مقابلے میں آئے ہو لوگ نہ پتہ لگیں تب تک کسی کے بارے میں کہنا ہے کہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور حتمی فیرست آ لیں چاہیے اب شیخ رشید کیا بات کر رہے ہیں شیخ رشید نے آج دعویٰ کیا ہے اس کا مقابلے کوئی نہیں ہے دونوں سیٹوں پر تو اس قسم کے دعویٰ یک طرفہ ہیں اب دیکھنا ہے کہ شیخ رشید کے مقابلے میں کون آتا ہے یہ ایک خاتون آپ نے کہا مریم لڑے گی اور یہ مہر خان ترین لڑیں گی ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے مقابلے میں کون آئے گا جب ان کے مقابلے میں کوئی آئے گا دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پرانا کھلا رہی ہے نیا کھلا رہی ہے اگر وہ ایک پی ٹی آئی سے لڑا ہے تو پی ٹی آئی نے اس نشست کے اوپر ماضی میں کتنا ووٹ لیا ہمیں یہ سٹڈی کرنی پڑے گی مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا میں اور سکت آپ کی زیادہ بہتر مدد کر سکوں گا جب میرے پاس جب ہمیں پتہ چلے گا کہ سامنے کینڈیٹ کون سا ہے کتنا سٹرونگ ہے اس کی ہسٹری کی ہے آپ نے ڈاک صاحبہ کا نام لیا ڈاک صاحبہ بہت زیادہ سٹرونگ کینڈیٹ ثابت ہو سکتی ہیں لوگوں میں بیکاوز وہ محنتی خاتون ہیں انہوں نے بہت محنت کرتی ہیں جو وہ لے اب وہ جیل سیلیکشن لڑتی ہیں تو سامنے اب لے کے دیکھنا ہوگا وہ کس کے مقابلے میں لڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا افتخار صاحب آپ کا کومنٹ آگئے شہزاد صاحب آپ کی جانی باتی ہوں اس مرتبہ کئی سیاستدان جو ہیں وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے ہم نے دیکھا ہے پڑوسی ملکہ بھارت میں اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے کیا اس دفعہ یہ تجربہ کامیاب ہو پائے گا جی انٹریسٹنگلی میرا حال ہے دیکھنے کی بات ہے کہ پی ٹی آئے کے زیادہ لیٹر جیل میں ہیں بلکہ وہی شاید جیل میں ہیں جن کو اگر موقع ملا تو وہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے اور پھر ان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے جو کچھ سمپتی کو جنریٹوس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ جو ان کے اوپر ایک قسم کا ایک کیپیت ہے اور ایک ہوا ہے جو کہ شاید کچھ جبر ہے یا زیادتی ہو رہی ہے کوئی نو مائی کے والوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو جو ووٹر ہیں اس کے اندر کیا ریاکشن آتا ہے اس کے اندر کس قسم کے ایسا سات جنم لیتے ہیں ووٹر کے اندر پھر یہ چیز ڈیٹرمنٹ کرے گی کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل بنتا ہے تو اس لیے جیلوں والوں کا تو یہ حال ہو گیا لیکن آپ کی بات سے مجھے یہ انتاظہ ہوا کہ آج کسی ریٹرننگ آفسر کو کوئی قانونی تعویل اس کے آڑے نہیں آئی اور اس نے کسی قسم کا کوئی کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کیا کسی نامزدگی کو یا کاغذات کو یا ابھی وصول ہو رہے ہیں شاید ابھی تک کوئی چیلنجز نہیں کیے گئے مجھے نہیں پتا یہ کس لیول پر جا کے چیلنج ہوگے کوئی اور پارٹی اس کے خلاف جا سکتی ہے کہ نہیں میں ان کیسز کی بات کر رہا ہوں جو کہ عدالتوں سے ڈسکوالیفائیڈ ہیں اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ قانونی ترمیم جو ہماری آئینی ترمیم ہے اس کے علاوہ اگر یہ معاملات جو ہیں کس لیول تک جا سکتے ہیں تو یہ چیزیں اگلے آنے والے دنوں میں پتا چلیں گے پھر ہم یہ کیا پائیں گے جس طرح اپتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ لسٹیں اصل میں حتم صاحب ابھی تو صرف کاغذات وصول ہو رہے ہیں نا جی وصول ہو رہے ہیں لیکن ابھی میں انتظار کروں گا اس وقت کا جبکہ کوئی قانونی چیلنج کریئٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے بعد دالتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہیں پھر کیا ڈیٹیل قسم کی لسٹ بنتی ہے کسی اس کے اندر دوسری بات ہم ہلکوں کے لیول کے اوپر تو جب تک آپ لوگ جا کے وہاں پہ انٹریویو نہ کریں کوئی سرویز نہ کریں ہم کوئی اس قسم کے اسیسمنٹ نہیں ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کون جس بکاوز اس کا نام ہے تو وہ جیت جائے گا یا نہیں جیتے گا ہم طور پر تو جیتنا چاہیے ان کو تو جیتنا چاہیے کیونکہ یہ تو بڑے اپنے مہا لیڈر ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے ان کے لیے تو تمام ترقبت سرف ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ یہ نہ جیتے ہیں ہمیشہ جیتے آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کیا ریڈ کر سکتے ہیں اس وقت میں آج کے دن میں ہم صرف پیٹنز ریڈ کر سکتے ہیں تو پیٹنز جس طریقے سے زیغم صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی اس وقت کوئی مشکل مجھے سامنے رستے میں رکاوٹ نظر نہیں آ دی پی ایم ایل این کے اس لیے کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں یا وفا کی لیول کے اوپر اپنی جگہ نہ بنا پائے ایک چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ان کے مقابلے میں ہے پنجاب کی حد تک وہ اس وقت کیا ریاکشن دیتے ہیں نکل سکتا ہے ووٹر یا نہیں نکل سکتا تو اگر میں کہوں کہ پی ایم ایل این کی جو جو پلٹیکل سٹریٹیجی ہے اس کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ ہے پنجاب کے اندر تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک مناسب قسم کا اب وہ ووٹر ووٹ کس کو دے گا اس کا کوئی ووٹ دینے کا رستہ بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا یہ دوسری بات ہے جہاں تک آ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں سندھ میں یا پیاکستان پیپلز پارٹی میں اس کا ایک نئی لیڈریشپ کے نیچے ایک نئی انرجی نظر آتی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پر وہ پورے پاکستان کے اندر اتنی سیٹیں بنا پائیں جیسے کہ وہ وفاق کے اندر ہاں کوالیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن پارٹی ٹو ووچ میری نظر کے اندر وہ ہے استحقام پاکستان پارٹی بڑی انٹریسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ یہ اپنے جنوبی پنجاب سنٹر پنجاب کے اندر کتنی کچھ ٹیٹیں ریزرو یا نکال سکتے ہیں یہ لوگ یہ بھی بتائے گا کہ آپ کو یہ پی ٹی آئے کا اثر اور ان کی سکسس پی ایم ایل این کو کتنا کچھ ڈینٹ ڈالتی ہے پنجاب میں یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ element ہوگا اور پھر ساتھ جو سب سے انٹریسٹنگ چیز آپ نے گئے کہ چودی نصار کا واپس آنا الیکشن میں بہت ہی خوشائند ہے شیخ رشید صاحب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں تمام جھٹکوں کے بعد جس میں سے وہ گزرے ہیں دو آدمی دو بندے اور میں کیا لیٹ آپ کا ٹائم کم ہو گیا جی جی سر وقت کی کمی ہے اچھا تو دو میں ایک جملہ اگر کم مکمل کر لیں جی جی پلیس 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 آپ مکمل کر لیں وہ صرف یہ ہے کہ دو جو آدمی ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور واج کرنا چاہیے شاید خاکان عباسی مصطفیٰ نواز کھو کر یہ دیکھنا پڑے گا دیکھئے میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ جو تین چار پانچ جو باہر اکیلے اکیلے لوگ کھڑے ہیں اس وقت یہ کہاں پہ پھر اپنا پلڑا ڈالیں گے کس ترازو کی سائٹ پہ تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سورس اور سپرنٹ بنے گی جو کہ ہمیں بتائے گی کہ الیکشن کی شکل اور صورت لیکن الیکشنوں کے بعد کیا شہزاد صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا اب اب سار صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اب سار صاحب بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بلاول کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس مرتبہ لڑکانا کے علاوہ کسی اور نشست سے وہ الیکشن لڑیں گے یا لڑ سکتے ہیں دوسرا مریم نواز کا یہ پہلا الیکشن ہے لہور پھر گڑ مانا جاتا ہے مسلم اکنون کا کیا مریم نواز کو پی ٹی آئی لہور میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے جو فیکس ہیں ابھی تک میں اس کے مطابق اس کے مطابق تو بلاول بھٹو کبھی لڑکانا سے نہیں ہارے کبھی بھی آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہ لڑکانا سے ہارتے بھی رہے ہیں نہیں سر میں نے کراچی کا ذکر کیا کہ کراچی میں لازٹ ٹیم وہ ہارے تھے نا لیاری سے میں نے تو کراچی کا ذکر کیا کراچی میں لڑکانا یہ لکھا ہوئے وہ کراچی کا ہے لڑکانا کا ہے تو لڑکانا سے وہ نہیں ہارے کراچی سے ہارے تھے اس کی بھی وجوات تھی اگر کسی کو ہارانا چاہے چاہا جائے گا اس ملک میں اسے ہارا جا سکتا ہے کئی سے بھی اور دوسری بات ہے کہ برج الٹیں گے نہیں الٹیں گے وہ الٹیں گے ہر الیکشن میں الٹتے ہیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے ہوتا ہے بعض جگہوں پہ بعض حلقوں میں ووٹر جو ہے وہ ایک ایسے طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے جس کو آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن ابھی یہ کہہ دیں گے کہ وہ بلکل ہر چیز الٹ جائے گی یہ ابھی ممکن نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی لہر کسی جماعت کے حق میں نہ کسی کی مخالفت میں مجھے نہیں نظر آ رہی کہ ون سائیڈڈ میں کہوں جیسے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئے تو اگر اس کا ہاتھ کھول دیا جائے تو وہ تو خیبر سے لے کے تو وہ گوادر تک اڑا کے رکھ دے گی ایسا نہیں ہے میں پھر ڈیٹا پہ اور فیکس پہ جاؤں گا ماضی دیکھوں گا اس میں ان کے جو جو ان کے ان کے سپورٹ میں چیزیں تھی جو سسٹم تھا اس کے باوجود انہوں نے کتنے ووٹ لیے کتنی سیٹے لیے اور اب وہ کتنی سیٹے اور کتنے ووٹ لے سکتے ہیں یہ پوری سائنس ہے الیکشن سے پہلے الیکشن ڈے والے دن اور الیکشن کے بعد ایک سائنس ہے پوری جس کو اس وقت ہم نہیں کچھ بھی ڈی کوٹ کر سکتے مریم کا آپ نے پوچھا انہیں تف ٹائم ملے گا بلکل جیسا کہ بات ہو رہے ہیں کہ اربن سینٹر جو ہیں اس پہ بہرحال پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے وہ کتنی ہے میں پیڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اتنی ہے وہ الیکشن میں پتا چلے گا لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو وہ اربن سینٹرز کو وہ ون سائیڈ سلاب کی طرح بہا کے لے جائے گی ایسا ممکن نہیں ہے یہ قوم تقسیم ہو چکی ہے اور جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا ہے یہ ان کی کامیابی پر میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں یہ قوم تقسیم رہے گی یہ آپ کہیں کہ ایک سائیڈ فتح یاب ہو کے دوسری کو شکست دے کے آگے نکل جائے گی یہ ممکن نہیں ہے ہمیں اس تکلیف دے صورتحال میں سے گزرنا پڑے گا بہت عرصے تک گزرنا پڑے گا اور بار بار گزرنا پڑے گا اور اس کی مبارک بات ان کو جنہوں نے یہ قوم تقسیم کی اس طرح سے صرف سیاست کے نام پہ جو ایک معمولی کامتہ الیکشن ہوتے گزر جاتے لیکن اتنی زیادہ درارے اور اتنی پولاریزیشن جو ڈال دی گئی ہے نسلوں تک کی وہ اتنی جلدی نہیں جانے والی صحیح دونوں ادراف سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ سار سابہ موجود ہیں تو بھئی آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کاغذت نامزدگی کی وصولیوں کا دن تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جو جہاں جہاں سے کھڑا ہوگا الیکشن لڑنے کے لئے کہ وہاں کے عوام کو اتنا حرام کر سکے گا کہ وہ بہاہر نکلو اور ان کے لئے ووٹ دیں اور جسے کہ افتخار صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی میں میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب مدے مقابل کا پتا چلے گا کہ ان کے مدے مقابل کون سا کینڈیڈیٹ ہے تب یہ بہت زیادہ طریقے سے واضح ہو سکتی ہے کہ کون ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے یا وہ جگہ جس سے وہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے وہ اس کے لئے کتنا تاریخی پسن منظر رکھتی ہے ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ لیں گے ویلکم بیک ونس اگین اب بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس پر بائیس دسمبر تک قانون کے مطابق فیصلہ کرے بائیس دسمبر یعنی کل تک یوں آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کو لے کر تمام نظرے الیکشن کمیشن پر مرکوز ہیں جبکہ دوسری طرف میڈیا سے باتشک کرتے ہوئے چیئرمن تحریک انصاف بیلیسٹر گوہر نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا طریقہ کار پارٹی نے خود تیہ کرنا ہوتا ہے اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا کل تک انتخابی نشان نہ ملا تو پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد تصور ہوں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن معاملات کو تاخیر کا شکار کرتا رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ساتھ انتیازی سلوک ہو رہا ہے کیا 32 سوالات کسی اور پارٹی سے بھی پوچھے گئے چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں شکعات دینے والا پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ستر فیصد عبادی کی پاپولر جماعت کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جائے گا اگر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا گیا تو الیکشن پر بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھے گا عوام کے حقوق کا تحفظ عدالتوں کی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی نے پارٹی امیدواروں سے کاغذت نامزدگی چھیننے کا اقدام لہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کر دیا ہے درخواست کے مطابق الیکشن لڑنے سے رکنا آئین کے خلاف فرضی ہے عدالت کاغذت نامزدگی چھیننے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز اللہی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے بھی فری اینڈ فیر الیکشن نہ ہونے دیا تو ملک میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا کہ لوگ ساری تاریخ بھول جائیں گے سوال اپنے پینل کے سامنے کچھ اس طریقے سے رکھیں گے کہ پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا مستقبل بال اپ الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنے کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں زیغم خان صاحب کومنٹ کیجئے گا دیکھیں سیاسی اثرات یہ ہیں کہ انتخابات کی ساکھ نہیں ہوگی اگر انتخابات کی ساکھ نہیں ہوگی تو پھر جو حکومت بنے گی اس کی ساکھ نہیں ہوگی اور جب حکومت کی ساکھ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی عدم استقام ہوگا وہ سیاسی عدم استقام جو الیکشن پر شکوک و شبہات کی وجہ سے پاکستان میں بار بار پیدا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی سیاسی استقام نہیں آ پاتا اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا دیکھیں قانون میں یہ لکھا ہے کہ اس کو نشان نہیں ملے گا یعنی اس کو کوئی بھی نشان نہیں ملے گا اور جب کوئی بھی نشان نہیں ملے گا تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ پارٹی انتخاب نہیں لڑ پائے گی یہی جو گوھر بیرسٹرک گوھر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آزاد ہر امیدوار جو ہے وہ آزاد ہوگا اس کا مطلب ہے پارٹی میدان میں ہوگی نہیں اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی ذمہ داری ہے ایک آئینی ادارے کے طور پر کہ وہ سب کو ایک ترازو میں تولے جو رول آف لا ہوتا ہے اس کا سب سے بنیادی جو ایلیمنٹ ہے بنیادی انصر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک طرح سے سلوک کیا جائے یہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا پہلے میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک مختلف سلوک ہو رہا تھا امتیازی سلوک ہو رہا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اگر ایک بڑی پارٹی کو آپ آزاد لڑنے پر مجبور کرتے ہیں یعنی اس کا ہر امیدوار جو ہے وہ الگ سے ایک آزاد میمبر ہو کے منتخب ہوتا ہے تو دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے جو زیاء الحق نے انیس سو پچاسی میں کریئٹ کی تھی اور انیس سو پچاسی میں اس نے یہ سیچویشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کریئٹ کی تھی غیر جماعتی انتخابات کروانے کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار تمام کے تمام آزاد لڑیں جب وہ آزاد لڑیں تو پھر ہارس ٹریڈنگ کے لیے سب ایویلیبل ہوتے ہیں پھر وہ قوانین جو کسی پارٹی کے ممبر پر لاغو ہوتے ہیں کہ وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا وہ دوسری پارٹی میں نہیں جا سکتا ورنہ اس کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے وہ تمام پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے اس کو چھینا جا سکتا ہے جھپٹا جا سکتا ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے جو الیکٹرل سیمبل ہے انتخابی نشان ہے وہ ایک پارٹی کا علامتی ورسہ ہے وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہے اس کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں تینجیبل ایسٹ جو آج کی دنیا میں جدید دنیا میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے تینجیبل ایسٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹائٹا کار کے لیے ٹائٹا کا نشان اس کی کار سے بھی زیادہ ایم ہے ایپل اگر ایپل نہ لکھا ہو تو آپ اس کو نہیں خریدیں گے اس طریقے سے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں اس نشان کے ساتھ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ انپڑ ہیں وہ اس کو دیکھ کر یہ ڈالتے ہیں تو میرے خیال میں آخری بات پھر سے وہی کہوں گا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان یہ کام نہ کریں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے افتخار صاحب آپ کی جانی بات ہے امرال خان کی حکمت املی سب کے سامنے وقلہ کو انتخابی میدان میں اتارنا کیا یہ جو سٹریٹیجی ہے یہ کامیاب ہو پائے گی سب سے پہلی بات تو ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ جو بحث کر رہے ہیں ہمارے پاس پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کہ فیرس کسی کے پاس ہے پاکستان بھر میں یہ تو بعد میں ہوگا نا یہ کل ہوگا نا کہ ان کو بلے کا نشان ملتا یا نہیں ملتا آنے والی کل میں ہوگا نا کہ آج جب ہم اتنی بڑی بحث کو پھیلا رہے ہیں میرے علم میں تو زہور سے بھی پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار ایلیکشن لڑیں گے اور یہ آٹھ سو امیدواروں کا مسئلہ ہے پہلی بات تو ہے کہ پی ٹی آئی کے پارٹی نے ایز ای پلٹیکل پارٹی ابھی تک امیدواروں کے بارے میں پاکستان کے عوام کو اگائی نہیں دی اور کیوں نہیں دی بہت اچھا ہوتا کہ اگائی دے دیتے چلیں لوگوں کو سٹیبلش تو ہو جاتا نا کہ یہ سات سو آٹھ سو امیدوار ہیں جو چار صوبائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی میں ان کا انتخاب کی مقصد پورا کرنے کی لڑیں گے ہمیں تو علم ہی نہیں ہے اور یہ ازاد امیدوار بننے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو پاکستان کے ازاد امیدوار ہوتے ہیں وہ بھی تو اسی ملک میں الیکشن لڑتے ہیں دوسری بات جو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے کاغذ غیب ہو گئے پھار لیا گئے چین لیا گئے وہی آٹھ سو کے قریب لوگوں نے الیکشن میں جانا ہے کم از کم ہزار ہا لوگوں نے کاظات نامددگی لینے ہیں میں نے کہا تھا اس کو فانسی مت دینا پارٹی کو بین مت کرنا اور ان کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہونا چاہیے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا لیکن اس قسم کی کھیل میں اس دیموکریٹک پارٹی کو یہ تو بتانا چاہیے کہ اس کے امیدوار کون سے ہیں ایک دن رہ گیا بھی کاظات ہے نامددگی لینے میں آخری ابھی تک تو کل لسٹ میرے سامنے نہیں آئی اور یہ بات جو اس نے ایک دوست نے کی ہے جو بیٹھے ہوئے تھے آج جن کے بارے میں کافی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ ساری تاریخ بھول جائیں گے وہ ہنگامہ ہوگا تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیس ہنگامے کی بات کی جاری ہے میں چاہتا ہوں کہ پیس فول الیکشن ہوں اور افتخار صاحب پاکستان کی جنہیں اس طرح کی کسی بھی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کریں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور اس کے علاوہ انتخابی نشان کی حوالے سے سوال ہم یہاں پر یہ بھی اٹھا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارٹی امیدواروں سے کاغذت نامزدگی چھیننے کا جو اقدام اس کو لہور ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے اور الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا جو ہے وہ اندیا بھی دے دیا ہے کیا ایسے میں جو انتخابات ہیں اس کے عمل میں کتنی تاخیر ہو سکتی ہے یا پھر انتخابات کے نتائج پر کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں شہزاد چودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں جو یہ چیلنج کرنے کا کہا گیا ہے یہ انتخابی نتائج اور انتخابی عمل میں کیا کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے میرا نہیں خیال کے کھڑی کرے گا میرا جلدی جلدی فیصلے ہوں گے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر کے بہت لمبے مقدمے چلیں دیکھیں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہو یا نہ ہو ایک امیدوار پنجاب کے اندر کل جب اپنے پیپر لینے گیا تو اس کو پکڑ لیا گیا تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں میں پیپلز پارٹی کا ہوں تو اس نے انہوں نے کہا آزاد کر دیا اگر اب آپ کو اس سے رویہ سمجھ نہیں آتے تو اور کسی سے رویہ سمجھ آئیں گے اور یہ اس سے اگر آپ کو اپنے الیکشن کی جو اس وقت کی جو کیفیت ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو کب آئیں گے دوسری بات الیکشن کمیشن کسی پولٹیکل پارٹی کو بین نہیں کر سکتا کہ وہ بین نہیں کر سکتا تو اس کے جو نشانات ہیں وہ کیسے لے سکتا ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی اور پھر اس کے بعد اگر آپ سزا تجویز کر کے اس کا نشان لے بھی رہے ہیں تو کیا آپ نے وہ سزا سب کے لئے تجویز کی ہے یا تو سب کے نشانات مٹا دی جائیں نئے نشان دے دیں بات بنتی ہے سمجھ آتی ہے کوئی آپ کی وجہ ہوگی کوئی آپ کے اندر کوئی لوجک کام کرتا ہو اس طرح کے پیسلے کے لئے اور اگر نہیں ہے تو وائی وان پارٹی یہی سوالات ہیں اور تیسری بات رکتے کیوں ہوں پی ٹی آئی کو کس لیے رکتے ہو انتخاب کے مختلف مراحل ہیں نامزدگیاں ہیں اس کے بعد کیمپین ہیں اس کے بعد ووٹر کو ایجیٹیٹ کرنا ہے پھر ووٹ ڈالے جائیں گے پھر ووٹوں کے گنتی ہے پھر گنتی کا ووٹ ٹرانسفر ہے پھر اس کے بعد ریزلٹ اناؤنس ہونے ہیں یہ تو اتنے مراحل ہیں تو آپ پہلے مرحلے میں اتنے گھبرا جاتے ہیں اس چیزوں سے کہ آپ وہ الیکشن بھی مکمل متنازع بنا دیتے ہیں ہر چیز کو تو کہیں نہ کہیں بیج میں کوئی کر لیجئے گا لیکن کام تو شروع کرنے دونے کام اگر اس سے شروع ہو جائے گا تو بعد میں باقی مرحلوں میں بیشمار چیزیں ہو جائے کرتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہیں گبرانہ کس بات کر صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہزاد صاحب آپ کی جانی باتی ہو اگر پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا جاتا ہے تو صاحب یہ کتنا بڑا لاؤس ہو سکتا ہے یہ اس سے کتنے بڑے مسئلے create ہو سکتے ہیں آج کے دن تک تو بلے کا نشان ان سے واپس نہیں لیا گیا لیکن ہم نے سیاپا ڈالا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے بلے کا نشان لے لیا جب لے لیں گے تب بات کر لیں ابھی تو کیسز چل رہے ہیں ہو سکتا بلے کا نشان نہ لیا جائے پھر ہم کیا کریں گے ان پروگرامز کا سارے جو ہم کیوں اس سیاسی جماعت نے ایسی گندی روایت اس ملک میں جنم دیں ان کو پروان چڑھایا پانی دیا تناور درخت کیوں بنایا جبکہ ان کی طرف آپ وہ واپس آ رہی ہیں گھوم کے اور ہم ان کے سامنے آپ مجھ سے یہ چاہتی ہیں میں آگے کھڑا ہو جاؤں اس کے میں کیوں کھڑا ہوں وقت بول گئی جب ساکب نصار نے کھڑے کھڑے سینٹ کے امیدواروں کا اڑا دیا تھا وہ نشان کیا تھا مسلم لگ نون کا اس وقت شیئر نشان تھا اور وہ تمام سینٹ کے جو کینیڈیٹس ہیں وہ آزاد امیدوار ہو گئے تھے وہ لوٹے بن گئے ان کو خریدا گیا سینٹ میں چیرمینی کا سودہ ہوا وہ کس نے روایہ جنم دی تھی بھول گئے ہم وہ یاد نہیں ہے تو پھر کارمہ آ رہا ہے نا واپس اسی لئے کہتے ہیں گندی روایات کو نہ پرموٹ کریں اس وقت پہ نہیں کرنا چاہیے کون کر رہا ہے اس وقت کون گبرہ آیا ہوا ہے کون راستے میں روڑے اٹکا رہا ہے کہیں اس کا کہیں آپ کہیں میں کہتا ہوں سب کہیں کہنا چاہیے یہ نہیں ہوا میں باتیں کر دیں ہم کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو جائے گا اگر اگر یہ سیاست اور جمہوریت نہیں ہے کہ آپ اپنے دور حکومت میں لوگوں کی زندگی حرام کرتے ہیں ان کا کھانا پہ نہیں بند کر دیں ان کے فیملیز کو ٹھا کے جیلوں میں پھینک دیں ان کو گالیاں نکالیں ٹی وی چینلز پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور پھر ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آپ کو سجدہ کریں نہیں کریں گے قوم آپ نے تقسیم کر دی ہے آدھی اس طرف ہے آدھی اس طرف ہے بھکتیں آپ اب یہ نہیں ہو سکتا آپ نے سیاست کو ذاتی دشمنیوں میں بدل دیا ہے ٹھیک ہے میں ایک بات یہاں جاتا جی جی پلیز ویسے بات یہ ہے کہ ضرور نہیں کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں ہم ان کو دورائیں پاکستان میں ایک سٹرونگ پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جمہوریت کی ضرورت ہے اور جمہوری روایات کی ضرورت ہے ان تمام خرابیوں کے باوجود جو ماضی میں ہوئیں ہمیں نئے رستے ڈھونڈنے پڑیں گے اور آگے کو جانا ہوگا ساری عمر ماضی میں رہ کے گزارہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب سارا علم صاحب ہماری صاحب موجود تھے زیغم خان صاحب ہماری صاحب موجود تھے شہزار چودری صاحب موجود تھے اس کے علاوہ افتخار احمد صاحب نے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کیا تھا آپ سب کا بہت چکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا پروگرام کا وقت اپنے حتیام کو پہنچا دعاو میں آتھ رکھے گا اللہ حافظ